اسلام علیکم دوستو دوستو انیس سو اسی کا دور ان لوگوں کے لیے ایک خاص دور رہا ہے جن کا بچپن اس دور میں گزرا اور ان کی عمر آج تقریباً چالیس سے پینتالیس یا ساٹھ برس کے درمیان ہے اس دور کی بات ہی الگ تھی دن حسین تھے معصوم دل تھا کل کی نہ خبر تھی کیونکہ وہ بچپن کی عمر تھی جی دوستو آج ہم جانیں گے آج سے چالیس سال پہلے کی کچھ ایسی یادیں جو آپ کو رولا کر رکھ دیں گی اور اگر ویڈیو دیکھ کر دل کو سکون ملے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں تو آئیے چلتے ہیں آپ کے بچپن میں اس تصویر میں نظر آنے والی گلی گاؤں کی گلی نہیں بلکہ ہمارے بچپن کی دنیا ہے اس فوٹو کو دیکھ کر ان دنوں کی یاد آ جاتی ہے جب گاؤں کی گلیوں میں سائیکل کا ٹائر چلایا کرتے تھے اور وقت کی رفتار نے اس سکوٹر کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے مگر اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اور اس کے اوپر بیٹھنے کے لیے مگر اس کی ایک جھلک دیکھ کر ہم خوب جھوم اٹھتے تھے اس دور میں اس پر بیٹھنا ہماری ننی آنکھوں کا خواب ہوتا تھا دوستو اس فوٹو کو دیکھئے اور محسوس کیجئے یہ گاؤں کی چاندنی رات کا خوبصورت منظر ہے یہ ہے اس دور کا انٹینہ جو اسی اور نوے کے دور کا بادشاہ ہوتا تھا اسی اور نوے کے دور میں لوگ کچھ اس طرح ٹی وی دیکھتے تھے اور سب لوگ اکٹھے بیٹھ کر پروگرام فلمیں اور خبرنامہ سنا کرتے تھے وقت کے ساتھ یہ لکڑی کے دروازے بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں ایک دور تھا جب گاؤں کے ہر گھر میں یہ دروازہ دیکھنے کو ملتا تھا اور آج اس کی جگہ لوہے اور سٹیل کے دروازوں نے لے لی ہے اور دوستو یہ رہی ہمارے بچپن کی پہلی کتاب جسے پڑھ کر ہم بڑے ہوئے اور اس کتاب کی مہک آج بھی دل کو سکون دیتی ہے آج کل کے سرکاری سکول کے بچے اس کتاب کی فیلنگ کو نہیں سمجھیں گے دوستو اس دور میں لوگ گاؤں کی چھت پر ایسے سوتے تھے اور رات کو چلنے والی تھنڈی ہوا آج کے ایسی اور کولر سے کئی درجے بہتر ہوتی تھی جب زندگی میں خواہش کم اور سکون زیادہ تھا یہ اس دور کے ایک روپے کا نوٹ ہے جس کی ویلیو آج کے ہزار سے کم نہیں تھی کیا دن تھے جب گھر پر ڈاکیا چٹھی کبھی خد کبھی منی آرڈر لے کر آتا تھا اور اس دور میں ڈاکیا بھی ہمارے گھر میں خوشیاں لاتا تھا یہ تصویر دیکھ کر آپ ضرور ایموشنل ہوں گے جب منع کرنے کے باوجود بھی زبردستی سائیکل چلاتے تھے اور سائیکل پر میلہ دیکھنے جاتے تھے دوستو عام میں سے کون کون لوگ سائیکل پر میلہ دیکھنے جاتے تھے نیچے کومنٹس کر کے اپنی رائے ضرور بتائیے گا دوستو اسے دیکھ کر آپ کو آپ کے بچپن کے دن یاد آ جائیں گے یہی ہمارے بچپن کی دنیا تھی آج کے بچے سمارٹ فون استعمال کرتے کرتے تھک جاتے ہیں مگر یہ وہ دور تھا جب تھکن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی یہ پیپسی یہ دور پیکسکہ اور یہ سکول کی نام ٹکی بھلا کون بھول سکتا ہے اسی اور نوے کے دور میں آنے والی بارات کا استقبال کچھ ایسے کیا جاتا تھا اب سب کچھ بدل گیا ہے لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں کھڑے ہو کر ملتے ہیں کھڑے ہو کر فوٹو بناتے ہیں اور کھڑے کھڑے ہی نکل جاتے ہیں دوستو یہ والی فراری کس کس نے دیکھیا اور اس فراری پر کس نے سفر کیا ہے یہ اس دور میں ہر گھر میں موجود ہوتی تھی اس دور میں یہ ریل کیسٹ کی دکان جب گانے صرف آڑیوں میں سننے کو ملتے تھے اور ہمارے گھر میں کافی ریل کیسٹ ہوتی تھی جسے ہم بار بار سنتے رہتے تھے کیا دور تھا وہ اور دوستو یہ رہے اس دور کے سی سی ٹی وی کیمرے ان کو سب پوتا ہوتا تھا کہ کون کہاں جا رہا ہے اور کون کہاں سے آ رہا ہے سب پر ان کی نظر ہوتی تھی اور یہ بزرگ گاؤں کے ہر چوک ہر گلی میں ملتے اور ہکے سے اپنی محفل سجاتے تھے اب نہ ویسے دن رہے اور نہ ویسے لوگ اور یہ والی ٹافیاں جو ایک روپے میں آپ کی جے بھر دیتی تھی ذرا یاد کیجئے وہ دن کتنا سکون تھا اس دور میں گاؤں میں گھر ایسے ہوتے تھے کچھے لکڑی کی چھت والے یہ نوے کا دور کا سائبر کیفے ہے جب انٹرنیٹ دور پہ گھنٹا ہوتا تھا اس تصویر کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے جب سکون تھا سادکی تھی دوست روز ملا کرتے تھے ایسے گلیوں میں بیٹھا کرتے تھے جب ورس ایپ اور فیس بک نہیں تھا تب زندگی اصل تھی دوستو اگر اتنا کچھ جانے کے باوجود بھی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یقین جانئے بہت دکھ ہوگا مزید ایسی ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں شکریہ